چلو میرا تو پیٹ بھڑ چکا ہے اب میں اپنے پکشیوں کے پاس جاتی ہوں وہ بھی بیچارے بھوکے ہوں گے میں ان کو جا کر کافی سارا بوجن دے دیتی ہوں پھر وہے بھی پیٹ بھڑ کر کھا سکیں گے تو نہیں چڑیا تاج بہن کر ان پکشیوں کے پاس جانے لگتی ہے آرے چڑیا بہن یہ تاج تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ تاج تو دکھنے میں بہت زیادہ سندر ہے اینے چڑیا بہن ہمیں تو بہت بھوک بھی لگ رہی ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بوجن بھی نہیں ہے آپ ہی کچھ بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں ایرے پکشیوں تم لوگوں کو چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں ابھی تم لوگوں کو کافی سارا بوجن دے دیتی ہوں پھر تم لوگ وہ سارا بوجن پیٹ بھر کر کھا لینا میری پاس کافی سارا بوجن آ جائے جس سے یہ سارے پکشی اپنا پیٹ بھر سکیں ٹونی چڑیا کے یہ کہتے ہی وہاں پر کافی سارا بوجن آ جاتا ہے اور سارے پکشی اس بوجن کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہونے لگتے ہیں اینے اینے چڑیا بہن تم نے ایسا کیا جادو کیا ہے جو تمہارے کہتے ہیں یہاں پر اتنا سارا بوجن آ گیا ارے ہاتھ چڑیا بہن میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے موہ میں ایسا کیا جادو ہے کہ تمہارے کہتے ہی یہاں پر اتنا سارا دانا آ گیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں تو روز پورا دن بوجن کا نام لیتا رہتا ہوں لیکن میرے پاس تو اتنا سارا بوجن نہیں آتا تم اپنا راز بتاؤ ارے ارے پکشیوں یہ کوئی راز نہیں ہے بلکہ تم لوگ میرے سر پر یہ جو تاج دیکھ رہے ہو یہ سارا کمال اس تاج کا ہے اور یہ تاج مجھے میری سنہری پر ہی نے دیا ہے وہ چاہتی ہیں کہ اس سے ہم سارے پکشی مل کر بوجن کھا سکیں اب آپ سب پکشیوں کو اگر کبھی بھی بوجن کھانا ہو تو آپ لوگ مجھے بتا دیجئے گا پھر ٹونی چڑیا وہ تاج مہین کر اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے ارے چلو آج میری وجہ سے سارے پکشیوں نے اپنا پیٹ بھر کر بوجن کر لیا ہے اب مجھے کوئی بھی چنتہ نہیں ہے چلو اب تھوڑا آرام کر لیتی ہوں پھر روزانہ اس چڑیا کے گھر پر کوئی نہ کوئی پکشی آتا اور اس چڑیا سے اپنے لیے بوجن لے کر وہاں سے چلا جاتا سارے پکشی اس چڑیا سے بہتی زیادہ خوش تھے لیکن وہی پر ایک کالو کووہ اس چڑیا سے بہتی زیادہ جلتا تھا یہ چڑیا بہتی زیادہ چلاک ہے سارے پکشی اس چڑیا کی کتنی عجت کرتے ہیں لیکن میری تو کوئی بھی عجت نہیں کرتا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں میں اس چڑیا سے وہ تاج چرا لوں گا اور پھر سارے پکشی مجھ سے اپنے لیے بوجن مانگنے آئیں گے اور پھر میں سارے پکشیوں کو بوجن دوں گا اور اس طرح میری عجت بھی بن جائے گی کالو کووہ کے دماغ میں ایک شاتر یوجنا آ جاتی ہے اور کالو کووہ ٹونی چڑیا کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے چڑیا بہن چڑیا بہن جلدی جاؤ وہاں پر بلبل اور توتہ بہت زیادہ بری طرح سے لڑا رہے ہیں اسی لئے میں تمہیں بلانے آیا ہوں تمہیں ان دونوں کی لڑائی رکوا سکتی ہو جلدی جاؤ ہاں ہاں کووہ بھائیہ آپ بلکل بھی چنتہ مت کرو میں ابھی ان لوگوں کے پاس جاتی ہوں اور ان لوگوں کا جھگڑا ختم کروا دیتی ہوں پھر ٹونی چڑیا توتے اور بلبل کا جھگڑا رکوانے کے لئے چلی جاتی ہے وہیں کالو کووہ اس تاج کو پہن لیتا ہے چالو جلدی سے اس تاج کو پہن کر میں اپنے گھنسلے میں چلا جاتا ہوں ورنہ یہاں پر ٹونی چڑیا دوبارہ آ جائے گی اور مجھے یہ تاج لیانے نہیں دے گی پھر کالو کووہ اس تاج کو پہن کر اپنے گھنسلے کی طرف چلا جاتا ہے جب ٹونی چڑیا اس توتے کے گھنسلے میں آتی ہے تو ٹونی چڑیا دیکھتی ہے کہ وہ توتہ تو بلکل شاند بیٹا ہوتا ہے اور ٹونی چڑیا اس توتے سے کہتی ہے اے رکھ توتے بھائیہ آپ اور بلبل بہن بلا وجہ کیوں لڑھے تھے لڑنا کتنی زیادہ بری بات ہے آپ مجھے بتائیے بلبل بہن اس وقت کہا ہے اے اے چڑیا بہن یہ تم کیا بول رہی ہو میرا اور بلبل کا کوئی جگڑا نہیں ہوا بلکہ بلبل بہن تو میری بہت زیادہ اچھی دوست ہیں اچھا توتے بھائیہ پر مجھے کالو کووے نے ایسا کیوں کہا کہ یہاں پر آپ کا اور بلبل بہن کا بہت بڑا جگڑا ہو رہا ہے اے یہ نہیں پتا مجھے چڑیا بہن تم جا کر اس کالو کووے سے نہیں بوچھو یقینا یہ اس کی کوئی نہیں چال ہوگی چڑیا اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے جب چڑیا اپنے گھر پر واپس آتی ہے تو چڑیا دیکھتی ہے کہ جو تاج اسے روز بھوجن دیا کرتا تھا وہ تاج وہاں سے غائب ہے اے ری وہ تاج کہاں پر چلا گیا جو مجھے روز بھوجن دیتا تھا میں نے تو اس تاج کو یہی پر رکھا تھا اب مجھے سمجھ آیا کہ اس کالو کووے نے مجھے بہانے سے وہاں کیوں بھیجا تھا یقینا وہ تاج میرا کالو کووہ ہی لے کر بھاگ گیا ہے یہ کالو کووہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا اس کو تو مجھا چکانا ہی ہوگا وہیں کالو کووہ اس تاج کو پہن کر اپنے گھنسلے میں آ جاتا ہے اور اس تاج سے کہتا ہے آرے تاج جی میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی بہتی مجھے مجھے کا بھوجن آ جائے جس کو میں کھا کر بہتی مجھے اٹھا سکوں اتنا کہہ کر کالو کووے کے پاس کوئی بھی بھوجن نہیں آتا اور اس کے گھنسلے میں جو بھوجن رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھوجن بھی غائب ہو جاتا ہے آرے آرے یہ کیا ہو گیا میرے پاس تو بھوجن آیا ہی نہیں یہ تو اور الٹا ہی ہو گیا میرے پاس جو بھوجن رکھا تھا وہ بھی غائب ہو گیا کچھ دیر کے بعد بے چڑیا توتے اور بلبل کو لے کر اس کالو کووے کے گھنسلے میں آ جاتی ہے اے کالکووے تم نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا لاؤ میرا تاج مجھے واپس کر دو ہاں ہاں کالکووے چلو جلدی سے اس چیڑیا کا تاج واپس کر دو تاکہ ہم سب مل کر بھوجن کھا سکیں آرہ نہیں نہیں تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ کر لو لیکن میں تم لوگوں کو یہ تاج واپس کرنے والا نہیں ہوں ابھی رک جاؤ ذرا تم لوگوں کو میں اس تاج سے مجھا چکاتا ہوں چڑیا بین تمہیں تاج واپس چاہیے تھا نا ابھی میں تمہیں سب سے پہلے مجھا چکاتا ہوں تاج جی تاج جی میں چاہتا ہوں کہ یہ چڑیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گونگی ہو جائے اور آج کے بعد یہ چڑیا کچھ بھی نہ بولے بس پھر کیا تھا جیسے ہی اس کووے نے اس چڑیا کے بارے میں برا بولا اس تاج نے اس کووے کو ڈن دے دیا اور الٹا کووہ ہی گونگا ہو گیا اب تو کووہ کچھ بھی نہیں بول با رہا تھا اب اس کی آواز اس کے حلق سے نہیں نکل رہی تھی پھر جھٹ سے اس توتے نے اس کووے کے سر سے وہ تاج اتارا اور سٹونی چڑیا کو جا کر پہنا دیا اے میں چلو چڑیا بین ہم لوگ اپنے گھر پر چلتے ہیں اور اس تاج سے اپنے لیے بوجن مانگتے ہیں اور پیڑ بڑھتے ہیں پھر چڑیا توتا اور بل بل اس کووے کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ کووہ اپنے کرتوتوں کے کارن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گونگا ہو جاتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی سے جلن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو لوگ کسی سے بھی جلن کرتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں سکتا ہے